یوٹیوب پر گیمز کے ذریعے پیسے کمانا ویڈیو گیمز مثلا پب جی وغیرہ کے ذریعے جو لوگ یوٹیوب پر پیسے کماتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام افنان صاحب ثوابی سے دیکھیں یوٹیوب پر جو پیسے کمائے جاتے ہیں نا وہ اس کانٹینٹ کے نہیں ہوتے جو آپ اس پر ڈال رہے ہیں بلکہ وہ ایڈوٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں تو ایڈوٹائزمنٹ اگر جائز چیز کی ہے تو پیسے بھی جائز ہیں ایڈوٹائزمنٹ اگر ناجائز چیز کی ہے جیسے شراب کی ایڈوٹائزمنٹ ہو رہی ہے یا کسی مووی کی ایڈوٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس پر ملنے والی ارننگ بھی حرام ہوگی تو اس لیے اگر جائز چیز کی ایڈوٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو پیسے حلال ہوں گے البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل یوٹیوب پر جو جائز چیز کی ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے وہ طریقہ اس کا ایسا ہوتا ہے بعض افعال لڑکیاں آ جاتی ہیں اس میں تو اس لیے اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ جو ارننگ ہوگی اس میں سے کچھ فیصد صدقہ کر دیا جائے ایک اندازے سے باقی رہا مسئلہ پب جی کے ذریعے پیسے کمانا تو میں نے بتایا کہ میری جہاں تک معلومات ہیں اس گیم کے ذریعے پیسے نہیں ہوتے بلکہ جو ایڈورٹائز چلتے ہیں اس کے ذریعے پیسے ہوتے ہیں اس کی ارننگ کا میں نے بتا دیا لیکن ویسے پب جی کو گیم کے جو ہے نا یا اس ٹائپ کے ویڈیو گیم کے سوفیر بنا کر ڈالنا اپنے چینلوں پر لوگوں کو یہ لوگوں کا ٹائم برباد کرنے والی بات ہے پیسے کمانے کا کوئی اچھا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو گیم بزاتے خود حرام ناجائز نہیں ہے لیکن اتنی بات تو ہے کہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے اچھائی میں سے یہ ہے اسلام کی اچھائی میں سے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے یعنی انسان صحیح مومن اسی وقت بنتا ہے جب بیکار چیزوں کو چھوڑ دے آپ خود سوچئے کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا گزر رہا ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گا کروڑا روپے بھی آپ دے دیں گے یہ ٹائم نہیں واپس لیا جا سکتا اور آخرت کی کروڑوں سال عربوں سال کے زندگی ہے اور اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم دی ہے تو آپ اس کو پبجی جیسے فضول ترین کھیلوں میں ضائع کریں اور سارا دن نیٹ پر بیٹھے رہیں اور کھیلتے رہیں یہ بہت بڑی صفاحت اور بہت بڑی ہماقت ہے بہت بڑی ہماقت ہے قبر میں جب پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اہل جہنم جہنم میں جائیں گے تو اللہ ان سے کہے گا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کوئی بیکار پیدا کیا ہے بہت ہمیں تم نے کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے تو اس لیے اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ شریعت کے مزاج کے بہرحل خلاف ہے میں حرام ہونے کا فتوہ نہیں لگا رہا حرام تو بالکل جب ہوگا جب جوہ کی شکل میں آپ اس کو کھیلیں گے لیکن یہ بہرحل مزاج شریعت کے خلاف ہے اور قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ کہ اہل ایمان لغویات سے بچتے تو اگر آپ کو دماغی تفریق کے لیے کچھ کھیلنا ہی ہے تو ایسے کھیل کھیلیں جس سے صحت اچھی ہوتی ہے جوگنگ کریں ہوس رائیڈنگ کریں سویمنگ کریں اور اس طرح کے جو کھیلیں والی بول ہے اس طرح کے جو کھیلیں ہاکی ہے فٹبال ہے جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے کیونکہ صحت کو اچھا رکھنا بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایسے کھیل کھیلنا جس سے سوائے دماغی تھکاوٹ کے اور بیکار ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے تو ایسا کھیل کھیلیں جس سے آپ کی باڈی کو بھی راحت ملے اور آپ کو ذہنی تفریق بھی ملے اور تاکہ آپ اچھے کاموں میں مفید کاموں میں ٹائم اچھی طرح گزار سکیں جب صحت اچھی ہوگی تو اچھے کاموں میں ٹائم زیادہ اچھا گزار سکیں گے آپ صحت خراب ہوگی تو اچھے تعمیری کام نہیں کر سکیں گے تو اس نیت سے کھیل کھیلنا چاہیے اس لئے میں پپ جی بغیرہ کا میں کیا کوئی بھی بڑا سنجیدہ بڑے علماء جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ویڈیو گیم کھیلے جاتے ہیں جنہیں بہت زیادہ انہماک ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو ایک حجیب بات بتاؤں ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بچے پپ جی میں لگے ہوئے تھے ابھی بقرائیت کے دنوں میں انہوں نے بکرے بکرے لائے تو بچے بکروں کو ٹہلا رہے ہیں گھما رہے ہیں ٹائم زیادہ اس میں لگایا تو انہوں نے مجھے کہا بقرائیت کے بعد وہ اپنے گھر میں بچوں کے لئے بکری خرید رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ انہوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں بچوں کو ویڈیو گیم سے ہٹا کے اس کام میں لگا دوں یہ پھر بھی اچھی تفریح ہے یہ پھر بھی جانور پالنا بکری نہیں پالتے آپ بلی پال لیں کچھ کچھ بھی کر لیں یہ اس سے پھر بھی اچھی تفریح ہے تو کسی اور چیز کی طرف بچوں کو لگائیں آپ انہوں نے کہا بچے جانور کو کھلائیں بکری کا دودھ نکالیں بکرییں پالنا تمام پیغمبروں نے بکرییں چرائیں ہیں نہیں تو کم از کم ان کو ایک تجربہ حاصل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اسی کو بزنس میں لالے بعد میں وہ تو بچوں کے شوق کو ماں باپ جو ہے نا وہ لے جا سکتے ہیں کسی بھی طرف آپ کو بکرییں سمجھ میں نہیں آتی ظاہر ہے کراچی میں شہر میں کہاں بکرییں لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی کسی اور چیز میں لگا دیں آپ ان کو سویمنگ میں لگائیں بچوں کو لے جائے کریں سویمنگ پول ان کو سویمنگ سکھائیں ان کو بولیں ایک ایک گھنٹہ سویمنگ کیا کرو ہوس رائڈنگ سکھائیں ان کو اس میں دلچسپی بڑھائیں اس لئے اللہ کا واسطہ اپنے صلاحیتوں کو اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں انسان اچھا نہیں لگتا ویڈیو گیم کے آگے بٹن دبا رہے اور کھیل رہے یہ اشرف المخلوقات پر یہ چیزیں بلکل بھی زیب نہیں کرتی اس لئے اپنا ٹائم بچائیں